بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ورشل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں موبی لانس 2.0 آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو یورپ میں جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ بھی یورپ میں جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں یورپ کے کسی بھی اچھے کنٹری میں شینجن زون میں یا یورپین اکنومک ایریا میں تو آپ کا یہ خواب ہے وہاں پر جوب حاصل کرنا جوب لے کر ورک پرمیٹ لینا ورک پرمو لے کر وہاں جا کر سیٹل ہونا اپنے بیوی بچوں کا فیوچر سکیور کرنا تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ بتانے جا رہا ہوں جس کے اندر ریکروٹمنٹ ایونٹس ہوتے ہیں بہت سارے ریکروٹمنٹ ایونٹس ہر دوسرے دن کسی ایک ڈیفرنٹ پنٹری کا ریکروٹمنٹ ایونٹ ہوتا ہے بہت سارے ایمپلوئیرز یہاں پر موجود ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ان کی تعداد ایکزیکٹ اور بہت ساری جوب اپورچنٹیز یہاں پر موجود ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس ویڈیو پر جا کر آپ خود کو ریجسٹر کر سکتے ہیں آپ جو ایونٹس ہو رہے ہیں اس میں خود کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اور جو job opportunities ہیں ان میں سے job search کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے country میں اپنی مرضی کا relevant field میں job search کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر directly job کے اوپر apply بھی کر سکتے ہیں اور events کو join کر کے employees کے ساتھ directly connect بھی کر سکتے ہیں تو time waste کیا وغیر میں آپ کو سیدھا screen پر لے کے چلتا ہوں اور وہاں آپ کو دکھاتا ہوں website کون سی ہے اور وہاں پر events کون کون سے ہیں اور recent events جو آنے والے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور آپ کس طرح سے خود کو register کر سکتے ہیں کس طرح سے job search کر سکتے ہیں اور کس طرح سے apply کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں screen پر لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے ایک اور request کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے channel کو subscribe نہیں کیا تو میرے youtube channel کو ضرور subscribe کر لیں اور bell icon کے button کو press کر لیجی گا تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو نئی اپرچونٹیز ملتی رہیں تو چلیے screen پر چلتے ہیں اس time آپ کو screen پر جو سامنے website نظر آ رہی ہے وہ ہے یورپین Kendallies.eu تو اس میں اوپر اوپر آپ دیکھیں تو انگلش لینگویج سنیکٹ کی ہوئی ہے already بھی سنیکٹ ہو سکتی ہے ورنہ آپ یہاں سے جا کے اپنی بدی کی لینگویج سنیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی لینگویج انگلیش ہے تو انگلیش سنیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی اور کنیلگویج یا کوئی اور لینگویج جاتی ہے تو یہاں سے اور لینگویج بھی سنیکٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو جو ریسٹ ایونٹس ہیں وہ سامنے سامنے سلائیڈ شو میں شو ہو رہے ہیں اچھا جی فرسٹ پہ شو ہو رہا ہے ورک ان پورتوال ٹونٹی ٹونٹی تھری یہ ٹونٹی سیکنڈ آف نومبر کو گزر چکا ہے سیکنڈ ہے ٹونٹی فور آف نومبر کو یہ اس میں آپ ریجوشٹ کر سکے ہیں کل یہ ایونٹ ہے اور نیکس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے آئرلینڈ کے لیے جو تھرٹی آف نومبر کو ہے اور اس سے ہمارے پاس ڈینمارک کو ہے وہ 5 آف دسمبر کو ہے تو یہ ریسٹ ایونٹس جو ہے وہ ابھی آرہے ہیں کچھ ہی دن میں اور اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں ایونٹ کو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور کیسے آپ نے جوائن کرنا اور کسی اس قادر سے آپ نے اور کیا کیا کر سکتے ہیں تھوڑا سا نیچے سکرول کرتے ہیں تو نیچے find your opportunity اور اس میں category سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ ایونٹس ایونٹس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں ایونٹ سرچ کریں کہ کون سا ایونٹ آپ کو مل جائے کہاں پر مل جائے اور امپلائرز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جاوبز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں فرزیم پر ہم جاوبز کو سلیکٹ کرتے ہیں نیچے کنٹری سلیکٹ کرنے کا اپشن آگیا ہے آپ نے یہاں پر کنٹری سلیکٹ کرنا ہے اپنی پسند کا کون سے کنٹری میں آپ جاوبز کرنا چاہتے ہیں اور اس کنٹری کو سلیکٹ کر کے اور وہاں پر آپ جاوبز سلیکٹ کر دیتے ہیں فرزمبل ہم آئرلینڈ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور فائنٹ پر کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس بہت ساری جوبز آ جائیں گی فرزمبل ہم اس جوب کو کلک کر لیتے ہیں ایکٹریشن کی اور اس جوب کے نیچے ساری جوب ڈسکرپشن آ رہی ہیں اور اس کے بعد ریکوارمنٹس آ رہی ہیں پھر باقی جوب ڈیٹیل فردر ڈیٹیلز آ رہی ہیں اور ادھر جوب آفرز آ رہی ہیں اور پھر اس کے بعد کمپنی کے بارے میں ڈیٹیلز آ رہی ہیں بلکل نیچے ایک آپشن ہے اپلائی فور چوب اس کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو اس طرح سے کچھ ہمارے پاس سکرین شو ہو جائے گی اگر آپ کا یہاں پر پہلے سی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ لاغ ان کر لیں گے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ ریجسٹر پر کلک کریں گے ریجسٹر پر جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے create a job seeker اکاؤنٹ کیا اپشن کیونکہ ہم جاب پھون رہے ہیں تو اس نے اٹومٹیکلی ہمیں create a job seeker اکاؤنٹ کا اپشن دے دیا ہے اکاؤنٹ انفرمیشن ہم نے یہاں پہ دینی ہے آپ دیکھیں تو یوزر نیم کے ساتھ لکھا ہوا ہے mandatory field تو جس field کے ساتھ mandatory field لکھا ہوا ہے وہ آپ نے لازمی field کرتے ہیں اور باقی اگر آپ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو پیل بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یوزر نیم ہے ای میل ہے پاس ورڈ ہے اس کے بعد کنفرم پاس ورڈ پھر ٹائم زوم سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے نیچے دیکھیں تو آپ your personal event participation یہ ایونٹس آپ کے پاس شہو ہو رہے ہیں اگر آپ فوریدم پل اس ایونٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو آن لائن کو سیلیکٹ کر لیں اور اگر آپ وہاں پر موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہو کہ وہاں پہ آپ جا کے فیزیکلی بھی اس ایونٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا اٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اٹلی کا ایونٹ اس کو سیلیکٹ کر لیں اس طرح سے آپ جس بھی ایونٹ کو کرتے جائیں گے آن لائن کا اس کو سیلیکٹ کرتے جائیں اور نیچے اس طرح سے ہمارے پاس یہ سارے ایونٹس سیلیکٹ ہو جائیں گے اچھا اس کے بعد ہم نیچے جائیں گے تو ہماری personal details آ جائیں گے profile picture جو ہے وہ optional ہے وہ لگانا ہے تو لگا دیں باقی gender اور country country میں اگر آپ آئے ہیں تو اس میں سارے یورپین کنٹریز ہیں لیکن end پہ جا کے ایک option ہمارے پاس آتا ہے outside of EU جیسے کہ اگر آپ پاکستان انڈیا منگلدیش یا نیپال یا اس طرح کے third world countries ہیں outside of Europe سے ہیں تو آپ outside of EU سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد nationality nationality میں بھی سارے countries میں وہ یورپین ہیں تو آپ other پہ کلک کر کے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں پھر آپ نے وہاں پہ بتانا ہے کہ state your nationality یہاں پہ آپ اپنی nationality بتا سکتے ہیں for example آپ یہاں پہ آکے سیلیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان یا انڈیا تو یہاں پہ ہم پاکستان سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری detail آپ نے fill کرتے جانا ہے نیاز سے ساری detail fill کر کے اور contact option آپ نے دے دیں گے اس کے بعد یہ ساری چیزیں fill کر کے آپ نے اپنی cv یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے cv اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہ options کچھ ہیں check boxes ہیں اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر جا کے آپ نے کہنا ہے ان کو create account پہ click کرنا تو آپ کا account create ہو جائے گا جاں پر ساری چیزیں fill کریں اور میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں ویب سیٹ کے اوپر اور کیا کیا options ہمارے پاس موجود ہیں اچھا جی اس کے واپس آگے ہیں ہم home page پر اور یہاں سے ہم نے جوب ساریل کی تھی اور ہم آگے گئے تھے یہاں سے ہم آگے دیکھتے ہیں تو وہ بتا رہا کہ پاس میں ہمارے پاس جو ایوٹ ہو چکے ہیں وہ کون کون سے ہیں پاس میں make it in germany کا ایوٹ ہو چکا ہے جو کہ سولہ نومبر کو تھا سکسٹین آف نومبر اس سے پہلے سلوینیہ کا ہو چکا ہے فورٹین آف نومبر کو اس سے پہلے سویڈیش ہو چکا ہے جو نائن نومبر کو تھا اور مور ایوانٹس بھی ہیں اور اس کے بعد نیچے ہم نے کچھ ایسے گروپس بتائینا ہے کچھ کمپنیز بتائینا ہے دیار ریکروٹنگ ان سے آپ دیریکٹلے بھی ان کی کمپنی میں جا کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں آفترے بھی اپلائی کر سکتے ہیں مور ایمپلائیرز کو سرچ کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے چیک آوٹ اویلیبل جاپ پوزیشنز میپ کے اوپر میپ کے طرح بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اور ورک ان ڈینمارک یہ ان کمپنیز کو ڈریکٹلی بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں آپ ڈریکٹلی بھی ان کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد مور جاپس کے اوپر کلک کر کے یہاں سے آپ باقی جاپس بھی دیکھ سکتے ہیں پھر آجاتا ہے یورپین جاپ ڈیز نمبرز سنس ٹو تھو تھو تھرٹین تو یہ تقریباً دس سال سے یہ ویب سیٹ کام کر رہی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو سامنے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تھری ہنڈرڈرڈ فورٹین ایوٹس ہو چکے ہیں یہاں پر تقریباً ایٹ تھوزنڈ فور ہنڈرڈ ففٹین جو ہیں وہ ایمپلائیرز یہاں پر ریجسٹر ہیں اور ایٹی فائی تھوزن کے بلیس جو جاپ سیکرز ہیں اور تھرڈی فائی تھوزن جوپ پوزیشنز آبیلیبل ہیں اور تقریباً دو لاکھ کے قریب جوپ اپلیکشنز جا چکی ہیں اور باقی یہ اس ویب سیٹ کی بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے اور نیچے جو آپشن ہے وہ اگر آپ جوپ سے کرنا تو اس کو کلک کر کے چلے جائیں اور یہ سارا کچھ تھا اس ویب سیٹ کی بارے میں تو اس ویب سیٹ کی بارے میں آپ جا کر ریجسٹر ہو سکتے ہیں ایوٹس کو جوائن کر سکتے ہیں اور ایوٹس کو جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جوپ سرچ کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس ویب سیٹ کے تھوڑ جوپ اپلائی کرنے میں کوئی مشکل ہو تو آپ اس کمپنی کا نیم دیکھیں اس کو گوگل میں سرچ کریں اس کو گوگل میں سرچ کرنے کے بعد ان کے کیریئر پیچھ پیج جائیں وہاں جا کے جوپ اپرچنیٹیز چیک کریں اور ڈیریکٹلی ان کی کمپنی کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو میرا کیا ہے کہ آپ کو اس ویب سائٹ کے پر ضرور ریجسٹر ہونا چاہیے ایونٹس کو اٹینڈ کرنا چاہیے ایونٹس کو جوائن کرنا چاہیے اور ایونٹس کے طرح آپ کو جوب بھی جلدی مل سکتی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو سوٹیبل لگی اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو بینیفیشل ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولئے گا ہو سکتا ہے اس سے کسی کا بھلا ہو جائے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت جل انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی اپرچنیٹی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ